بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج عید ہے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور موسم بہت ہی زبردست ہوا ہے اور کل جو تھا بہت ہی مصروف ترین دن گزرا میرا کپڑوں کی دھولائی میں گھر کی صفائی میں بیٹ شیٹس ساری چینج کی ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں نئی بیٹ شیٹس میں نے بچھائی ہیں آپ کو کیسی لگی ہیں آپ نے بتانا ہے یہ دیکھیں گھر کی صفائی بھی کر لی اور ابھی سب لوگ گئے ہیں نماز کے لیے اور موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں بارش بھی ہو چکی ہے ہلکی ہلکی سی اور یہاں پر میں نے گھر کی دوبارہ سے صفائی کی ہے اور بچے جو ہیں وہ تیار ہو کے عطیب عاطف اور ان کے بابا جو ہیں وہ نماز کے لیے چلے گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں صفائی کر چکی ہوں سوئیہ میں نے رات کو بنا کے رکھ دی تھی جو کہ کھا چکے ہیں فریج بھی تقریباً صاف کر دیا تھا میں نے کل سارے فریج کی صفائی کی ہے یہ دیکھیں فریج صاف ہو گیا کپڑے بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں میں نے کیسے پریس کر کے رکھے ہوئے ہیں ٹانگے ہوئے ہیں میں ابھی آپ کو اپنا ایت کا سوٹ بھی دکھاتی ہوں اور یہاں پر ابو بکر بھی نہا کر تیار ہو چکی ہیں سمیہ بھی انہوں نے کھا لی ہیں اور ابھی آپ کو یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں پہلے لاؤنج کی صفائی آپ کو دکھا دوں کہ لاؤنج کی صفائی میں کر چکی ابو بکر آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ابو بکر کیا کہنا ہے آپ نے ابو بکر کی طرف سے جی آپ سب کو اید مبارک اور ابو بکر جو ہیں یہ دیکھیں جی تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اید کے کپڑے پہن کے اور یہ کپڑے جو ہیں وہ میں نے خود سلائی کیے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر کے سارے کپڑے جو ہیں وہ خود سے سلائی کرتی ہوں ابو بکر نے آپ کو اید مبارک بھی کہہ دیا ہے اور ابھی میں نے تیار ہونا ہے تو میں اپنی تیاری آپ کو دکھاتی ہوں اپنا سوٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ہسٹری بھی بتاتی ہوں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا اید کا سوٹ اور یہ فل ایمبرائیڈڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس پہ موتیوں سے کام بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اور اس کا دوپٹہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے اس کا دوپٹہ ٹھیک ہے یہ اس کا دوپٹہ ہے اور اس کا ٹراؤزر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے جی اس کا ٹراؤزر ٹھیک ہے تو سوٹ آپ کو کیسا لگا میرا اید کا میں باقی جلری بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں کہ جب میں نے لیا میں بزار گئی اس قدر گرمی تھی کہ میری طبیعت جو ہے وہ بزار میں خراب ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا لیا سور تو مجھے پسند آ گیا تھا لیکن سائز کا مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا میں اتنی پریشان تھی گرمی سے میرے طبیعت خراب ہو گی وومنٹنگ شروع ہو گی تھی تو میں گھر واپس آگئی تو جب میں نے آگے دیکھا یہ لارج سائز میں آگیا بہت زیادہ کھلا اور بہت بڑا میں اس کو واپس کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ واپس نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی پیز تھا ہمارے پاس آپ کو کچھ اور چاہیے تو آپ کو یہ اور چیز پسند کر لیں لیکن مجھے یہی پسند آ رہا تھا تو اس کی وجہ سے میں نے نہیں لیا گھر آ کر میں نے اس کی کٹنگ کی اور میں نے خود اس کو ٹھیک کیا بڑی محنت کی تو میں آپ کو اس کے ساتھ کی جروری بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایرنگز میں نے لیا ہے مجھے بہت پسند آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے اور کتنے سمپل سے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے کانوں پر اوپر لگیں گے جا کے یہ نیچے پینا جائے گا اور یہاں سے یہ چیز جو ہے یہ کان کے اوپر آئے گی جیسے کہ کان کے نشان بھی لگ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ میچ کتنے زبردست ہوئے ہیں آپ کو کیسی لگی میری اید کی تیاری تو مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے اور میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت اید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہان کی خوشیاں نصیب کریں اسی طرح آپ ایدیں مناتے رہیں تو ابو بکر کی طرف سے بھی آپ کو اید مبارک مل گئی ہے اور ابو بکر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم میری طرف سے آتو اید والی ابو بکر کی طرف سے بھی اید مبارک میری طرف سے بھی اید مبارک اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ